موسیقی اچھلے میچز میں آپ اٹھا کر رہےے کیمل منیم کان الجان تاریک بہت زبرد دون ایٹ دوسرے کو رویو کر کے لگے یہ برکل یہ ہم دوبارہ سے چلتے ہیں سپورس کمپلیکس ٹی اچھے پیس سکس لاہور میں جہاں دوبارہ دوسرے سٹ کا آغاز ہو چکا ہے ارفان پٹی اور انجم بشیر یہ ایک انفرس ایرر یہاں پر ارفان بھٹی ایک پوائنٹ لے چکے اور ایک کی پوائنٹ لے چکے میں کامیاب ہوئے ہیں انجم بشیر دوسرے سٹ کارغاز پہلا سٹ جیتے تھے ارفان اور یہ بہت سیف کرنے کے لیے اور سٹل انفرس ایرر اور یہ ارفان بھٹی پوائنٹ کال کرتے ہوئے اور یہ انجم بشیر کو ایک پوزٹیو ریسپونس ایک بہت اچھا سٹارٹ گیم کا اور اچھی ٹکنیک سے دونوں کیہ رہے ہیں اور یہ بہت ضابدست پوائنٹ ارفان بھٹی کی طرف سے جو کہ جو ہاں دوسرے سٹ کافی مزیدار ہونے والا ہے انجم ایسا لگ رہا ہے پورا کمبیک کرنے کی کوشش کریں گے اس ٹلی ایک بہت اچھا پوائنٹ چاہ رہا ہے بہت اچھی ریلی ایک اچھی ٹکنیک کو فولو کر رہے ہیں دونوں بہت اچھا سمیش کی انجم بشیر نے اور ایک پوائنٹ ساتھل کیا رہے ہیں بہت اچھا سمیش کا بلاہ چلی کا ہوئے ہیں اور بہت اچھا سمیش کو شکر کر رہے ہیں اور زبردست پلیسنگ پوائنٹ کی ایک زبردست ٹکنیک اور یہ بہت اچھا سمیش بہت اچھا سمیش بہت اچھا سمیش بہت اچھا سمیش بھٹی کی طرف سے اور انہوں نے بھی ایک پوائنٹس حاصل کیا اور اس وقت پوائنٹس ہیں 3 all دوبارہ سے گیم سٹارٹ سرف کیا ارفان بٹی نے اور یہ ارفان بٹی کی طرف سے ایک انفورچ ایرر اس وقت دونوں پلیئرز کو بہت اسمبل کے کھیلنا ہوگا مجھے بالکل اور اس وقت بہت سیف لی کھیلنا اور تھوڑا سا ٹیکنیک لی اپنی گیم پیٹرن کو چینج کرنا چاہیے اور یہ انجم بشیر کی طرف سے انفورچ ایرر اور یہ ارفان بٹی نے ایک اچھی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے انجم بشیر کی باڈی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے یہ پوائنٹ کو تبارہ سے لے رہے ہیں ارفان بٹی اگلی سرک کرتے ہوئے اور انجم بشیر نے بہت ہی گرسیف سٹارٹ کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے اور ان کو ایک پوائنٹ مل کے آنے جی بالکل اور انجم بشیر اپنے آپ کو بیک اپ کرتے ہوئے ارفان بٹی is trying to doing well دونوں پلیئرز کے چہرے کے تاثرہ دے کے لگتا ہے کہ دونوں اس وقت تھک چکے ہیں اچھلی بیڈمنٹن گیم ہی ایسی ہے جس کے اندر آپ کو اپنی بیل پاو سے کھیلنا ہوتا ہے اور یہ بہت چھوائنٹ اچھا سمیچ کی انجم بشیر نے جو لگتا ہے کہ ایک بار اس بار کوئی اچھی سٹیٹیجی بنا کے انجم بشیر اور دو پوائنٹس کی لیڈ پر ہے وہ جو بلکل اگلی سیف کریں گے انجم بشیر ٹو پوائنٹس کے دفرنٹس is not a much different بٹ پھر بھی ایک پوائنٹ کا بھی لیڈ گیم کے اندر چینج لے آتی ہے یہ پریشی ہوتا ہے پلیئر پر اور یہ دوبارہ سے انجم بشیر کی طرف سے ایک انفورسٹ ایرر آپ کو تھوڑا سا اسنسی پل ہوکی کھیلنا بھی پڑتا ہے گیم کے اندر اور گیم کے پریشر کو بھی اور یہ ایک پوائنٹ انجم بشیر کی اور یہ ایک انفورسٹ ایرر اور یہ دوبارہ سے انجم بشیر ایک انفورسٹ ایرر کرتے ہوئے بہت اچھا پوائنٹ بہت اچھا ریلی اور یہ انفورسٹ ایرر کر رہے ہیں انجم بشیر اگلی سرب کر رہے ہیں بڑا ہی اگجیسیف سٹارٹ کیا اور یہ بہت زبادہس پوائنٹ تھا انفورسٹ ایرر فان بھٹی نے انجم بشیر کے فور ہینڈ سائٹ پہ ایک اٹیکنگ انڈیشنر پوائنٹ کو رکھتے ہوئے پوائنٹ گین کیا اور انجم بشیر تھوڑا سا اگریسلی اپنے آپ کو پامپپ کرتے ہوئے اور یہ بہت ہی اچھا شارٹ کھیلا انجم بشیر نے اور ایک پوائنٹ حاصل کیا اور بہت عبدیس ایرفان بھٹی اوری ایک سیٹ پر جیت چکے ہیں اور یہ سیکنڈ سیٹ ہے اور انجم بشیر کے لیے بہت ضروری ہے اس کو ون کرنا کیونکہ پریویس میچس کے اندر اوری انجم بشیر میچس ایک آتا لوس کر چکے ہیں اور ایرفان بھٹی جو ہیں اپنے دو میچس جی چکے ہیں اور یہ تھرڈ میچس ایک بہت ضروری پوائنٹ آپ ایرفان کی طرف سے اس لکھتے ایرفان بھٹی بہت سیف کھیل رہے ہیں جی بالکل بہت اچھا اور بہت اچھا سٹارٹ بہت اچھا رکھا ہوا انہوں نے جی ہاں اور اس لکھ ایرفان بھٹی نے اور ایک بہت اچھا سمیش کیا اور یہ بہت اچھا پوائنٹ اور ایرفان سید نے ایک انفرس ٹیرر کر دیا دوبارہ سے اس سکور ہے انجم بھشیر نو اور ایرفان بھٹی آٹھ اور اگین انجم بھشیر کی طرف سے ایک انفرس ٹیرر ایرسا دونوں پلیئرس کے پوائنٹس ہیں نائن نو اور جی بالکل اور یہ کوئی میجر ڈیفرنس نہیں بات ایک میچ میں ایک پلیئرس کو چیز بہت اچھا سمیش انجم بھشیر کے جانب سے اور انجم بھشیر کے ہو چکے ہیں دس پوائنٹس اور ایرفان بھٹی ہیں نو پے ایک اچھی ریلی انجم بھشیر کے اچھے ٹکنیک کو فالو کر رہے ہیں اور اور انپورس ٹیرر بائی ایرفان صاحب اور کھیل کر دوبارہ سے آغاز اور یہ انپورس ٹیرر میس ججمنٹ فرم ایرفان بھٹی اور اس طرح ٹول پوائنٹس پر ہیں انجم بھشیر اور نو پر ہے ایرفان بھٹی اور ایک اور اچھا سمیش کیا انجم بھشیر نے اور ایک پوائنٹس حاصل کیا ایرفان صاحب اپنا پوائنٹ کی سٹریٹیجی کو چینج کرنا چاہیے اپنے لیڈ کو کور کرنے کے لیے بالکل یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ڈوس کر دیا ہے جیسا کہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دوسرے سیٹ میں انجم بہتر سٹریٹیجی کے ساتھ آئیں گے اور ویسا ہی دکھنے میں نظر آیا ہے یہاں پہ پوائنٹس کی برتری پر ہیں آیا ہے انجم بھشیر سکس پوائنٹس کی لیڈ اور یہ ایک پوزٹیف میں کھیے رہے ہیں آیا ہے اوہ گریشن انجم بھشیر انجم بھشیر بہتر بھشیر تکنیک اب اب ارفان بھشیر بھشیر بہت خوبصورت پوائنٹ تھا یہ ارفان بھٹی کا بہتر بہتر ارفان بھل بھی نہیں چاہیں گے دوسرے سیٹ میں موقع دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے تیسرا سیٹ مشکل ہو جائے گا ارفان بھٹی کے لیے اور یہاں پھر وہ چینج کرنے کی شٹل چینج کرنے کی ریکویسٹ کامن ویلز گیمز کے لیے ٹرائلز ہو رہے ہیں اور انجم اپنا ایک میچ ہارے ہوئے ہیں جبکہ ارفان دونوں میچز جیتے ہوئے ہیں اور بہت اچھے پلیئر ہیں بہت زبرتست ان کا کم بیک رہا ہے یہاں پہ شٹل چیک کر رہے ہیں جو نئی شٹل ملی ہے اور یہ دوبارہ سے کھیل کا آگاز اور یہ دوبارہ سے ارفان پٹی انجم مشیر کی باڈی ویکنس پہ اور دونی پہ ایک ورک پوائنٹ لوس کیا ہے انجم انہوں نے دوبارہ انجم مشیر نے باڈی ورک پوائنٹ لوس کیا اور یہ بہت اچھی سٹریٹریجی کو فالو کر رہے ہیں ویکنس بہت یہ کافی مشکل گیم پلایا ہے اس کو اس ماش کو باڈی کے اوپر کھلانا کافی سکل چاہیے اس کے لیے اگزاکٹل بلکل اور اگزاکٹل بلکل انجم مشیر ایک اچھی ججمنٹ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو پومپ آپ کرتے ہوئے اگریسیبی جی ہاں سب کھر نگلی تیار انجم اور اگین ہاں بسر رفان بھٹی نے ایک اچھی ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے ان کو بیک انڈ سائیڈ سے بھیٹ کر دیا جو کہ اچھی ٹکنیک ہے جی ہاں اور اس وقت ٹکنیک ہے ایفان بھٹی اور لیڈ کر رہے ہیں انجم مشیر سکسٹین پوائنس کے ساتھ ایفان بھٹی اور یہ بہت اچھا خوبصورت ڈروپ خوبصورت پوائنس یہ انجم مشیر نیک سرف کرنے کے لئے تیار اور یہ بہت سابہ درست پوائنس انجم مشیر جس balance اور یہ بہت سابہ درست پوائنس انجم مشیر کی طرف سے بہت سوچا سمیچ انجم مشیر نے اچھا سمیچ انجم مشیر نے ویڈ کر رہے ہیں انجم بھٹی کو انجم بھشیر سرف کا نگری تیار سیکنڈ سرف اور یہ بہت زبادہ سپوائنٹ انجم بھشیر کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے کہ انجم بھشیر ایک بہت اچھی پروفارمنگ کنیشن میں ہے اور آپ پھر انجم بھٹی جو ہے جی ہاں سات نمبر کی لیڈ پر ہے انجم بھشیر نائنٹین پوائنٹ انجم بھشیر انجم بھشیر انجم بھٹی ٹوال پوائنٹس ملکول ارفان بھٹی کو بہت شرگل کرنی پودے گی اپنے آپ کو لیڈ کمر کرنے کیلئے اور یہ اپنی سر سٹارٹ ہو چکی ہے اور ارفان بھٹی ہی میچ کو لوس کرتے ہوئے سیکند سیٹ کو